اہلِ جنت کی پہلی گزہ مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق لال بیک کا کھون سفید ہوتا ہے گھر میں سفید مرگی رکھنے سے گھر پر جنات کا قبضہ نہیں ہوتا جو لوگ سردیوں میں جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہو جاتی ہے تازہ ٹماتر زیادہ استعمال کرنے سے لکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے اگر زخم جلدی بھرنا چاہتے ہیں تو ٹوٹ پیس میں نمک ملا کر لگا لیا کرو اگر بھوک زیادہ لگتی ہو تو کچھے چاول کھانے سے بھوک کم لگنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کو گنچپن کی شکایت ہو تو سر پر بال اگانے کے لیے دو بیچ زیتون کے تیل میں ایک چمچ شہت اور ایک چمچ دار چینی پاودر ملا کر پیسٹ بنا لیں اور روزانہ نہانے سے پندرہ منٹ پہلے سر پر لگائیں بہت تیزی سے بال اگنا شروع ہو جائیں گے چہری کی جلد کو چکنا کرنے کے لیے شہت کو چہرے پر ماسک کی طرح ملیں بیس منٹ تک چہرے پر شہت لگا رہنے دیں بعد میں چہرے کو دھولیں جو لوگ سونے سے پہلے بیتل کھلا نہیں جاتے ان پر بڑھاپا جلدی آتا ہے حاملہ عورت مرکی دار نہ کھایا کرے اس سے حمل گر جاتا ہے صبح نہار مو واگ کرنے سے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی صبح صبح چہرے پر کچھے دودھ کی کلینزنگ کرنے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے صبح صبح استقفار کی تسبیح کرنے سے گناہوں میں کمی آتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے اگر گلہ بیٹ جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کرنے سے گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے کینو کھانے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے اور آنکھوں کی دوسری بیماریوں سے بے سٹکارہ ملتا ہے جلدی نین کا آنا کمزور دماغ کی نشانی ہے ہر وقت سر پر کھاڑش ہونا برے دماغ کی نشانیوں میں سے ہے تھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیات کمزور ہو جاتی ہے چمبیلی کے پھول چونگنے سے یاداش بہتر ہوتی ہے گرم پانی سے نہانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں دہی میں بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے دہی میں کیلے ڈال کر کھانے سے بالوں کی خوشکی ہو یا سکری روکھاپن ہو یا گنجپن ان امراض سے جان چھلانے میں مدد دیتا ہے جنسی طاقت کو بڑھانے میں بھی یہ بہت مفید ہے ہر روز دس منٹ پیدل چلنا چاہیے مسکراتے ہوئے اس سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے خوشک ٹی بے کورجش کے سمان اور بدبودار جوتوں سے بدبو ختم کرنے کی صلاحیات رکھتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں دیتلیاں کچھووں کے آنسو پیتی ہیں جو خواتین ڈلیوری سے چار ہفتے قبل خجور کھاتی ہیں انہیں بچہ پیدا کرنے میں کافی آسانی رہتی ہے کھیر بناتے وقت دودھ بہت جلد نیچے لگتا ہے اس لگے دودھ سے کھیر کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے جب بھی کھیر پکائیں پہلے برطن میں تھوڑا پانی ڈال کر اُبال لیں اور پھر پانی پھینک دیں پھر اس برطن میں کھیر پکائیں تو دودھ نیچے نہیں لگے گا اور کھیر بھی نہایت لذیذ پکے گی کسی پر بہت زیادہ یقین بھی آپ کی جان لے سکتا ہے جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو یہ کام کرو پیاسے کتے کو پانی پلاو اپنے گھر میں کچھ بکریوں لے آو اور ان کے کھانے کا انتظام کرو جس کو کرز دو اسے زیادہ محلت دو زکاة کو وقت پر ادا کیا کرو فقیر گھر پر آئے تو اسے کبھی بھی کھالی ہاتھ مت لوٹاؤ روٹی کھاتے وقت آدھی روٹی پرندوں کے لیے چھت پر ڈال دو صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو ٹوٹی ہوئی کنگی سے بال کبھی بھی مت سوارہ کرو کیا آپ جانتے ہیں کہ کیک پر سالگیرہ کی موبتیاں بجانے سے کیک پر بیکٹیریا میں چودہ سو فیصد اضافہ ہو سکتا ہے بادام کا تیل جوریوں کے خاتمے کے لیے مفید ہے بادام کے تیل کو رات کو تھوڑا سا لے کر ہلکی ہاتھوں سے مساج کریں اور صبح نارمل ہی چیرہ دھولیں انڈا اُبالنے کے بعد تھنڈا کر کے نہ کھائیں اس سے آپ دمے کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں لار رنگ کے پھل کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے گڑ والا شربت بنا کر پینے سے حاملہ عورت کا حمل نہیں گرتا سر کے پاس مارٹے کے چھل کے رکھ کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے اگر آنکھوں کے آگے دندلہ پر نظر آتا ہو تو نیہار آرموں سرما آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں مرگی والے مریض کو مرگی کے پنجوں کا سو بنا کر پلانے سے مرگی کی بیماری دور ہو جاتی ہے UN علي ڈالن